کراچی پورٹ رسٹ نے جہاز سے زہریلی گیس کے اخراج کی خبروں کو مسترد کر دیا وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں کہ جہاز سے گیس لیک ہوتی تو جہاز کاملہ بھی متاثر ہوتا جبکہ سعید غنی نے معاملے کی تہہ تک جانے کا اندیا دے دیا ہے کراچی کے علاقے کے ماری میں زہریلی گیس سے قیمتی جانی زیا پر کراچی پورٹ رسٹ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پورٹ پر ایسا کوئی جہاز نہیں لگا جس سے گیس پھیلی ہو تمام متاثر آفرات کو سڑک سے اٹھایا گیا جبکہ کے پی ٹی کا کوئی ملازم اس سے متاثر نہیں ہوا ہے دوسری جانے وفاقی وزیر علی زیدی کا کہنا ہے کہ گیس کا اخراج کسی جہاز سے نہیں ہوا اگر جہاز سے گیس لیک ہوتی تو جہاز کاملہ بھی متاثر ہوتا وہاں لنگر انداز جہازوں کا معاہنہ کیا نیوی کی بائیولوجیکل اینڈ کامیکل ڈامیج کنٹرول ٹیم نے واقعی کی تحقیقات کرنا شروع کر دی ہے کہاں سے لیک ہوئی کیوں لیک ہوئی کیسے لیک ہوئی اس کی جتنی سپیکولیشن ہے اس وقت پاکستان کے اندر جو ادارہ ہے جو کہ تحقیق کر سکتا ہے وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ایک ادارہ ہے اس کا نام ہے ن بی سی ڈی پہلے ان کی تحقیق آجائے وہ اپنی پوری تحقیقات کرنے ادھر درجمان وزیر تعلیم سن سعید غنی نے کراچی پورٹ ٹرسٹ کا بیان غیر ذمہ دارانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ معاملے کی تحق تک جائیں گے اگر جہاز سے گیس لیک نہیں ہوئی تو کی پی ٹی دوسری وجہ بتا دے سربراہ ایڈی فاؤنڈیشن فیصل ایڈی کے مطابق بدرگاہ کے قریبی علاقے کے میاری میں زہریلی گیس کا اخراج ہوا جس کی وجہ سے خلاکتیں ہوئی ہیں زہریلی گیس کے حوالے سے کراچی پورٹ ایتھارٹی کو حقائق سے آگا کرنا چاہیے گیس ہے جو لیک ہوئی ہے پورٹ ایڈیا سے لیکن پورٹ ایتھارٹیز جو ہے وہ منع کر رہی ہیں لیکن جب تک یہ چھپائیں گے ہمیں پتا نہیں چلے گا اور یہ ہلاکتیں بہت زیادہ بڑھ جائیں گی تقریباً ستر اسی کے قریب میم بے مجھے